بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ملک نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے حلاف جنگ لڑا ہے بھارت نے جو کشمیر پہ ظلمت حظم کی بارش کی ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی اور یہ بھی بات کی ہے کہ افغانستان پر پر امن ملک بننا چاہیے اور وہاں کے حالات بہتر ہونے چاہیے لیکن فوجی طریقے سے نہیں مذاکرات سے اس کے علاوہ ناظرین ہم یہ بھی بات کریں کہ نیب نیف نواز شریف ان کے بچوں ان کے حلاف انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی یہ پروپرٹی نہ فروز کر سکتے ہیں نہ منتقل ہو سکتی ہے اور یہ ایسی سورسیہ کیوں سامنے آ رہی ہے کیوں پاکستان کا ایمیج حراب ہو رہا ہے کیوں ایک بزارت حظانہ جو اہم پاکستان کی سیٹ ہے انہوں نے کیوں چوٹ ڈاکو لٹیروں کو بٹھایا ہو ہے جو یہاں سے بھی جائداد بناتے ہیں اور باہر بھی جائداد بناتے ہیں پاکستان میں تو جائداد کی فروز پر روکتام کر سکتے ہیں جو بیرون مرکنی کی جائدادیں ہیں اس کی روکتام کیسے ہوگی یہ بھی پوچھنا ہم نے اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ جنرل پرویز مشہد جو ریٹائرڈ ہیں جو مارے سابق صدر بھی ہیں انہوں نے الزمات لگائے ہیں بے نظیر کا قتل ان کے بھائی مرتضہ کا قتل جو ہے آصف علی زرداری ہیں یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ دس سال گزرنے کے باوجود ابھی تک الزمات کی بوچار کیوں جاری ہے کیوں نہیں قتلوں کو پکڑا گیا اور اس کا ستی زیادہ فائدہ کس پارٹی گوہ ہے یہ پوچھیں گے اس کے علاوہ ناظرین خادمی عالی میاں محمد شباز شریف صاحب نے چیلنج دیا ہے عمران حان صاحب کو کہ کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے لٹکا دیا جائے لیکن وہ چیلنج دے کے ملک سے بائٹ جا رہے ہیں ان سے ان کی ملک سے بائٹ جانے کی کیا وجوہات ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ تشریر رکھتے ہیں نمان چٹھا صاحب جو پاکستان تحریک انصاب سے ہیں ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں شکیلر لکمان جو پاکستان مسلم لکنون سے ہیں ان کی ام این اے ہیں ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں بڈیسٹر آمیر حسن صاحب جو پاکستان پپلز پارٹیز ہیں ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شکیلر لکمان سے کرتے ہیں ویلکم مدی شو میڈم پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنے سارے معاملات ہو گئے ہیں ہمارے نئے پرائیم نسٹر شاہد حکان عباسی صاحب نے جس طرح پاکستان کی نمہندگی کی ہے یہ اتنا جو گیپ پچھلے چار سالوں سے رہے اس کو کساں پور کیا انہوں نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا میں سمجھتی ہوں کہ پرائیم نسٹر شاہد حکان عباسی صاحب جو ہیں ان کا دورہ یونائٹڈ سٹیٹس جنرل سیمبلی میں جو ان کا جو سپیچ تھی انہوں نے اپنا موقف جو ہے بہت خوش آئین طریقے سے بہت خوش طریقے اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا ہے جس میں انہوں نے خاص طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے پاکستان کا مسئلہ اٹھایا ہے فغانستان کا مسئلہ اٹھایا ہے رہو انگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھایا ہے اور یہ سارے چیزیں جو ہیں انہوں کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالیا اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک امن پسند ملک ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہاں نے بہت ساری دہشتگردی کے جو جنگ تھی اس میں ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور اب جو عالمی دنیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اس کو مانیں اور آپ لوگ جو ہیں اس کے اوپر آپ بھی کام کریں ہم تو پہلے ہی کر چکے ہیں ہم نے بہت کام اس کے اوپر کر لیا ہے اور جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے معاملے میں بات کیا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو اپنے معاملات سنبھالنے چاہئے ہم ان کی معاملت کر سکتے ہیں لیکن جو وہاں کے معاملات طالبان جو ہے ان کا 45% افغانستان کا حصہ وہ سنبھال لے ہوئے ہیں وہاں سے کاروائیان ہو رہی ہیں ہم کاروائیان نہیں کرے بلکہ ہمارے ملک میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مازگاہیں ہیں ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے بلکہ ادھر سے جو ہے ادھر جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے میں سے بھی بات کی جس طرح ٹرمپ صدر نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو بہت سارا پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں اور کاروائیہ بھی نہیں کرتے اس کے بارے بھی بات کی گئی کہ ہم نے کون سے پیسے ہمیں جو کترے ڈالر آپ نے ہمیں دیئے تو یہ انہوں نے بڑی کھل کے اپنے ملک کے بارے میں بھی بات کی اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی بات کی کہ کشمیر کے نیتے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر انڈیا نے جو ہے وہ آٹھ لاکھ فوج سات لاکھ فوج ان کے لیے وہاں کھڑی کی ہوئے جو ہر روز ان کے اوپر ظلم و ستم ڈا رہے ہیں تو یہ بند ہونا چاہیے عالمی دنیا کو بھی یہ باور کرایا جس طرح کی اس سے پہلے تین چار سال پہلے جب میں پرائمینسٹر میں وہاں نواز شیئی تھے وہ بھی ہر سال اس بات کو کشمیر کے مسئلوں کو انہوں نے بھرپور طریقے سے اٹھایا اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید حکان عباسی نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا اور پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس کیس کو دیکھنا چاہیے روئیں گے کہ مسلمان جو ان کے اوپر اتنا ظلمہ ستم اور رو رہا ہے اور مسلمان جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں ان کو اس معاملے میں ہیلپ کرنی چاہیے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے میں سمجھتی اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کے پرائمینسٹر جو تھی ان کے ساتھ انہوں کی ملاقات ہوئی ورڈ بینک کے جو تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی چور شارٹ جو میرا حل میں کہ جو ٹرمپ نے ان کے ایک اشائیہ دیا ہوا تھا اس میں ان کی شارٹ ملاقات ہوئی لیکن ایک اچھے اچھے ماحول میں ہوئی اور جو وائس صدر ہے پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ یہ بڑے اچھے جو ہے ماحول میں بات ہوئی انہوں نے کوئی پرانی بات دنید اور آئی انہوں نے یہ کہا کہ آپ افرانستان میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پارٹنر بنے اور اس میں ہماری ہیلپ کرے خطے میں جو ہے وہ امن لانے میں ہمارا ساتھ دیں جس میں شاہدہ کان عباسی نے اپنے جو تھے اپنی چیزیں ان کے اوپر سوزار کیا اور بتایا کہ ہم جو ہیں وہ آر ریڈی ہم آر ریڈی ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کام کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں جی بریسٹر آمیر حسن صاحب ہمارے جو پرائیم نیسٹر شاہدہ کان عباسی صاحب کے تین ہی بنیادی نقاط تھے انہی بنا نے بات کی ہے کہ مسئلہ کشمیہ سال ہونا چاہیے اب گانستان کے پورا منت تعلقات ہونے چاہیے پاکستان دہشتگرد نہیں ملک نہیں ہے بلکہ دہشتگردی کے حلاف جنگ لڑ رہا ہے اور کئی یہاں پہ انہوں نے اپنی اشاعتیں بھی دیں ہیں اور بہت زاری قربانییں دیں ہیں اس کے بارے میں ہم اگر دو دارت تیرہ سے پہلے اگر دور دیکھتے ہیں آپ کا پیفلس پارٹی کا جو ہماری بزارتہ خارجہ پھر بھی مضبوطی پالیسز بیتر تھی ہیں یہ چار سال کا جب فیلیر ہے اسے دشمنوں کو آنکھیں دکھانے کا موقع کیوں ملا بہت شکریہ حمد صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر شاہد کھاکان عباسی صاحب تو اپنے تائیں گئے اور ایک سپیچ ہوتی ہے میرا نہیں خیال کیسے ہم لوگ جتنا کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فورن پالیسی جس طرح ابھی محترمہ فرمان رہی تھے کہ یہ کیا یہ کیا یہ مسئلے اٹھانے کے لیے پرائیم نیسٹر نہیں ہوتے ہیں انہیں ایک لکھی لکھائی میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو ایک لکھی لکھائی تقریر ملی ہے جو انہوں نے ایک دو دفعہ پہلے پڑھی ہوگی خود اور پھر جا کے سنا دی اس کے علاوہ نہ تو وہ پاکستان کی مسلم لیگ نون کا علمیہ ان کی گورنمنٹس کا یہ رہا ہے کہ یہ فورن پالیسی کی عبجت سے واقع نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب جتنے نالائک رہے ہیں فورن پالیسی میں بہت سارے معاملات اب تو سپریم کورٹ نے انہیں ناہل کہہ دیا ہے نا ناہل وہ تھے لیکن جس چیز میں بہت نالائک تھے وہ فورن پالیسی تھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا فورن پالیسی ہوتی کیا کوئی ایک ملک بتائیں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے جن کا یہ دم بھرتے رہے جن کی یہ غلامی کرتے رہے وہ عرب ممالک بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے افغانستان تک نے ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں اور جس قسم کی زبان افغان حکومت کی طرف سے اور ادھر کی قیادت کی طرف سے استعمال ہوئی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے پھر اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ان کے یہ حالات رہے کہ یہ بھاگے بھاگے جا کے حلب برداری نرندر مودی کی حلب برداری میں بیٹھ گئے جا کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بندہ جس نے گجوات میں کئی مسلمانوں نے قدر عام کیا ہے اور وہاں پہ ابھی برما کے جا کے اس کو ملکہ کہتا ہے کہ آپ اور کرو کرو اس کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقاتیں نرندر مودی نے اپنی حلب برداری کی تقریب میں انہیں بھٹان کے سربراہ کے ساتھ کھڑا کر کے بتایا پاکستان کو بھٹان کے ذات ملایا اور اس کے بعد پھر وہ خود جب ان کا دل چاہا وہ چھوڑ کے اسلام آباد وہ چھوڑ کے پاکستان کی دوسری سیاسی قیادت اور ادارے وہ مہیاں صاحب کے گھر ان کا سوالگیرہ کا کیک کٹنے ان کی نواسی کی آہ شادی میں شرکت کے لیے اس لیے میں کہتا ہوں جتنے نالائک اور سنگین خطرناک حد تک نالائک کی ہیں ان کی رہی ہیں ہمیں کیا کہنا ہم تو کہتے کہتے لیکن اپنی صاحب چار سالوں میں یہ تو ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ شاید خاکان باسی صاحب میں کچھ نہ کچھ بیسے پڑی لکھی تقریر کی تو صحیح نا دیکھیں عمر بھائی میں تو چلے ٹھیک ہے اگر آہ وہی بات ہے اندھوں میں کانہ راجہ اس میں ہی خوش ہو جانا ہے ہم نے تو ٹھیک ہے کہ ایک تقریر پڑھ کے سنا دی کیا پدی کیا پدی کا شوربہ شاید خاکان باسی صاحب کو تو پاکستان میں ابھی لوگ نہیں جانتے ہیں کہ محصوف کون ہیں ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر وہ تو ایک ان کا قرآن نکلا کہ کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جسے زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں اور جو جن کے قرآن میں یہ تاثر ہے جانے سے پہلے بھی صابق ناہل ورید اعظم تو مل کے گئے ہیں اور ابھی پھر ملنے جا رہے ہیں یہ تو یہ ان کا حال ہے تو ان سے پھر کوئی آپ اہل حرکت کا تو توقع نہیں نا رکھ سکتے جو ناہلوں کے سہرانمہ ہی لے کے جاتا ہو یہ سب مجھے صرف دو باتیں کہنے ہیں بڑی ضروری باتیں دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس پر قطالات ہیں انہیں ہمیں بہت دیکھنا ہے ہم تو کہتے رہے ہیں ہم ہیں چٹا صاحب ہیں ہم آپوزیشن پارٹیز ہیں ہم تو کہیں گے اب ان کا اپنا وزیر داخلہ جو چار سال رہا ہے ان کا سینئر لیڈر وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ناہل ہو آپ ناہل ہو آپ کی فورن پالیسی وہ پرائم منسٹر کو جس طرح لینگویج استعمال کر رہا ہے ہم نہیں کرتے تو اب تو اب انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور پاکستان مزید ان کی ناہلیوں کا ان کی نالائکیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا عالمی برادری میں جس طرح بے بکارہ میں مسلم لیگ نون اور خاندہ نے شریفہ نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی میں لیکن نمان چٹا صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ شاید حکان باسیسہ نے مسئلہ کشمی بھی اٹھایا فلسکین بھی بات کی افغانی دہشتگردی پر بات کی ہے لیکن جو بات کرنے والی تھی جو کربوشوں جو اہم ہوئے کردار تھا اس کی ہم چار سال سے ویسی بات نہیں کر سکے پھر ابھی بھی یہ اہم موقع مارا جس میں بلوچی صاحب میں تحریف کاری کی ہے تحریف کردی ہیں عالی کار بنا رہے اس کے لیے ہم کیوں خاموش تماشائی بینے ہوئے دیکھیں جس طرح آمیر صاحب نے بات تو بہی ڈیٹیل سے کر دی تقریر کر دی انہوں نے اس کے اندر یونو کے اندر میں کہتا ہوں اچھی تقریر کی اگر آپ دو ہزار تیرہ یا چودہ کے اندر میاں نواز شریف کی سپیچز اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ بھی اسی طرح کی بڑی جاندار تقریر ان کی ارکاب جاتا تھا کہ میاں نواز شریف نے اس کو کشمیر کے ایشو کو ہلائٹ کر دیا بہت اوپر لے گئے کیا دیکھنا یہ ہے کہ اس سپیچ کے بعد آکے پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر آپ کی حکومت نے یہ ایک سپیچ کرنے سے بات ختم ہو گئی فالو اپ کیا کیا کس طرح انہوں نے اپنی اس سپیچ جو آپ بسیقلی سپیچ آپ نے ادھر ایک اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ یہ ایشوز ہیں اب ان ایشوز کو پوری قوم دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کیا فالو اپ لین تھا کیا پچھلے چار سالوں کے اندر انہوں نے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل نیول کے اوپر کس طرح ڈینٹی ہائیلائٹ کیا کس طرح سوارتکاری کے ذریعے اس کے اندر موافق خلات پیدا کرنے کی کوشش کیے اور اس کی سب سے بڑی کاویش جنہوں نے کی وہ یہ کاویش تھی کہ چار سال انہوں نے وزیر خارجہ ہی نہیں لگایا فرکتا کہ فوراں پالیسی کسی دیکھیں آپ گھر کے اندر آپ کو کسی آفیس کے اندر آپ کو فنینشل ایشوز ہیں تو آپ فنینس مینجر رکھتے ہیں سب سے پہلے جو ان ایشوز کو ہینڈل کرے اگر آپ کو ایڈمیسٹریشن کی ایشوز ہیں تو آپ ایڈمن کے پروفیشنل کوالیفائیڈ بندہ رکھتے ہیں یہ واحد بدقسپن ملک ہے آج جس کا سب سے بڑا ایشو فوراں پالیسی ہے جس طرح بیریسٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی کہاں ایک زمانے میں آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دوست مولے ممالک ہیں یہ ہمارے دوست ممالک نہیں ہیں آج مجھے ایک بھی چائنہ کے علاوہ کوئی ایک ملک بھی دکھا دیں جو انٹرنیشنل ایشوز کیو پر آپ کی سپورٹ کرتا ہو آپ انٹرنیشنل جو تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں اور آپ کی حکومت کی سیریسنس یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنی فوراں پالیسی کو ہی نہیں ہے فوراں منیسٹر کو ہی نہیں ہے دوسری آپ انٹرنیشنل لیول کیو پر آپ اپنے ملک کو اپنی قوم کو خود ذلیل کر رہے ہیں پہلے آپ نے جو بنایا وہ آپ کا ڈان لیکس والا ایشو بنا وہ ختم ہو گیا آج آپ کا وزیر عظم کہہ رہا ہے جی ہمیں اپنا ہاؤسین آرڈر کرنا چاہیے آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے آپ کا وزیر حرجہ کہہ رہا ہے لیکن اس اندر کوئی دو ایشوز نہیں ہیں آپ نے اپنی چیزوں کو اگر پرفارمنس کرنی ہے بہتر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھتے ہیں عوام یہ سمجھتی ہے اور یہ جانتی بھی ہے کہ ابھی بھی ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں کئی ممالک جو گل سیٹس ہیں وہ ہمیں ویزا دینے کو تیار نہیں ہے وہ میں ملک بلانا نہیں چاہتے لیبر کو انڈیا کی یوز کرتے ہیں دوسرے کاپنوں کو بلا لیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نہیں بلاتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک میں کہتا ہوں جی ایک سیپریڈ یشو بہت اب چھوٹے لیول کی بات کر رہے ہیں نا ہمیں تو وہ اب پہلی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ جو کنکلوٹ کرنے لگا تھا بات کہ آپ کا پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے مولک کے اندر سوائے چائنا کے کوئی ملک آپ کے ساتھ کسی ایشو کی اوپر کھڑا نہیں ہے تنہائی کا آپ شکار ہیں فورم منسٹر کوئی نہیں اور آپ کا فورم منسٹر انٹیریل منسٹر آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے کوئی برائی نہیں ہے کرنا چاہیے لیکن جو میسیج دیا جا رہا ہے اور کس ریفرنس تو دی کانٹیکسٹ میں آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ہم پوری دنیا میں ساتھشیں کرتے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر شرارتیں کرتے ہیں اور ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے ہمیں یہ دہشتگردی کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے ایک طرف آپ یہ نیریٹیو ڈویلپ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کے وزیر اعظم جا کے یوں انو میں کہہ رہے ہیں ہم پیسفل ملک ہیں ہم کئی دہشتگردی نہیں کرتے اب دنیا آپ کا کون سا موقع مانے گی ایک دیکھیں آپ کی وارن پالیسی کو چھوڑ کے آپ کی کلیریٹی آف مائنڈ ہی نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو حکومت ہونے کے باوجود سٹیٹ سے لڑ رہی ہے سٹیٹ آرگنزیشن سے انسٹیٹویشن سے لڑ رہی ہے اور اس سٹیٹ انسٹیٹویشن کی لڑائی کی شکل اس صورت میں نہیں کر رہی ہے آپ اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے میں کسی ادارے کا وکیل نہیں ہوں اگر کوئی ادارہ غلط کرتے ہیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے کیا آپ انڈین انڈین انٹرنیشن لیول کے اوپر ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں اپنا ہوسین آرڈر کرنا چاہیے دوسری طرف کہتے ہیں ہم تو دہشت گردی کرتے نہیں ہیں اور ہوسین آرڈر کس صورت بات کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی ویزا دیکھیں اس وقت میں ابھی ریسلی دبائی گیا ہوں یقین کریں جتنی تقلیف دے جابز ہیں وہ پاکستانی کر رہے ہیں جتنی کمفرٹیبل جابز ہیں وہ انڈینز کر رہے ہیں جتنی اربوں کی پروپیٹیز وہ بھی تو پاکستانی ہوگی یہ بھی تو تعریف کر دیں بس یہ اور ہمارے ملک کے اندر صرف یہ ہے کہ پیسہ جا رہے ہیں اور وہ ان لیگل منی سے پروپیٹیز خریدی جا رہی ہیں ہم ہر غلط کام میں حصے دار ہیں کوئی پوزیٹیو ایمیج ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان کا نہیں سوچا جا رہا اور یہی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایسے حکمران سو کالڈ الیکشن سے چونے ہوئے تھے جن کا اپنا سٹیک پاکستان میں کوئی نہیں ہے جن کا اپنا انٹرسٹ پاکستان میں کوئی نہیں ہے اور ایک انٹر گریٹر انٹرنیشن ایجنڈے کو جس طرح بیریسٹر صاحب نے فرمایا کہ مودی سے ذاتی تعلقات کیا کسی وزیراعظم کی اپنی سٹیٹ سے بڑھ کے بھی تعلقات کسی سے ہوتی ہیں اور یہاں تعلقات ہم اس طرح کے ڈیولپ کاری ہیں جو ہماری سٹیٹ کے لیے زیر اکاتل ہیں شکیرہ لکمان آپ یہ بتایا ہے کہ شاید حکان نباسی صاحب نے اپنی تعریف کی ہے پاکستان کی وہ اپنی جگہ جو مسائل جاگر کی ہیں وہ اپنی جگہ ہر چیز پر انٹر بیس بھی کی ہے بیشہ وہ پڑی لکھی بازی یا انہوں نے کاغذ پر پڑی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مسائلوں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا وہ ابھی بھی ہم اس میں ناکام کیوں سے نظر آ رہے ہیں لیکن پہلے میں تو میں اپنے پیپلس پارٹی کے بھائی نے جو بیان کی ہے جی تقریر قاغذ پر لکھی ہوئی تھی اور تقریر اس طرح پڑی گئی پر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کا زمانہ تھا آپ نے کون سے حافظ کی ہوئی باتیں تھی آج آپ کا بلاول صاحب ہے جب بھی جہاں بھی بات کرتے ہیں لکھا ہوا پرچہ ہوتا ہے ہر جگہ پرچہ لکھا ہوتا ہے اور نیشنل وہاں جنرل اسیمبلی میں سپیچ ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے اگر آپ نے کبھی اس کے پر غور کیا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہاں سپیچ ایسے ہی لکھی پڑی تقریر ہوتی ہے وہاں زبانی باتیں نہیں ہوتی آپ پہلے اپنے بلاول چیئرمن صاحب کا بتائیں نا جو چیئرمن صاحب بنائے ہوئے ہیں ان کو ان کو ایک لفظ پڑھنا نہ لکھنا کچھ بولنا نہیں آتا اور وہ لکھا ہوتا ہے اور نعرے لگا لگا کے بازو کھولے ہوتے ہیں اور اپنی نانا کی کافی کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلے یہ تو بتائیں لیکن دیکھیں آپ لوگوں نے کون سی پروڈکٹیو بات کی ہے پہلے یہ بتائیں آپ نے کون سی پروڈکٹیو بات کی ہے میں آپ کو دوسری بات کا جواب دینا چاہوں گی جو انہوں نے آہ بات کی ہے کہ ان ہاؤس کی ہاؤس کی بھی ہاؤس ٹھیک نہیں ہے دیکھیں انہوں نے یہ بات کی ہے کیا ہم اپنی بات کیا اپنے اندر بیٹھ کے ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرح سٹیبل کرنا ہے ہمارے ملک کے کیا مسائل ہیں ہم ان کو حل کس طرح کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو صحیح کرنا ہے اور شبیلہ میڈم چار سالوں سے آپ بھی ایم اے نے بن کے بیٹھے ہوئی ہیں آپ لوگوں نے نیشنل اسمبلی میں کیوں بات نہیں ٹھائی کہ مارے وزارت حرجہ کی سیڈ جو خالی ہے انہوں نے سے ایک مشیل لگایا ہوئے ہماری حرجہ پولیسی کیوں نہیں ڈسکس ہوتی دیکھیں میری بات سنیں اب وزیر حرجہ آ گیا نا پہلے جب نہیں تھا میری بات سنیں اس وقت جو تھے ان کے مشیر جو تھے پورے وزارت خارجہ کا کام کر رہے تھے اور پورا صحیح طریقے سے کام ہو رہا تھا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا بالکل ہر چیز جو تھی حال ہو رہی تھی اب وزارت خارجہ جو ہیں وزیر خارجہ آ گئے ہیں اپنے انہوں نے اس پوزیشن سمال لی ہے تو اس طرح اس بات کو بار بار کرتے جانا جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسی بات کرنے جائیں جو ہمارے ملک کے حق میں ہو ہر وقت ٹھیک ہے آپ جو ہیں پوائنٹ آٹ کریں بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم دس سال پرانی جی وہ مودی صاحب آئے اور وہ کیوں نمیہ نوازی کی بانجیہ نوازی کی وہ اس میں آئے تو یہ یہ باتیں کیا اس کا کیا فائدہ ہے میں بھی سمجھتی اس کا جواب دینا ہے کہ ہمارے پرائیم نسٹر صاحب نے وہاں پہ ستائیس ملاقاتیں اور بھی کی ہیں بزنس کمیونٹی سے باتیں کی ہیں دوسرے ہیں امور پہ بات ہوئی ہے اور انہیں انویسمنٹ لانے کے لیے پاکستان میں باتیں بھی ہو چال رہی ہیں لیکن ہم ہمارا سوال یہ ہے وہاں ہم یہ سمجھتی ہے کہ جو چوڑ ڈاکو لٹے رہے یہاں سے پیسہ لوٹ کے پاکستان کا بائی لے کے گئے ہیں بائی اپنا پیسہ کیوں نہیں لاتے اور اپنی جائدہ نے پھوڑ کر کے کیوں نہیں پاکستان کو بہتر طریقے پر لے کے آتے اس کا آپ سے جواب لیں گے آفٹر شورٹ بریک ویلکم بیک جی شکیلہ لکمان اور بھی بتائیں نا اپنا پیسہ لانے اگر ایک کے بچے جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں وہ کم آتے ہیں انڈیپینڈنڈ ہام وہاں کے وہ سیٹیزن ہے تو وہ کم آ رہے ہیں تو اس میں نواز شیف کا تو کوئی چیز ثابت ہوئی ہے کیا بتائیں نہ کہیں کوئی چیز ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا نہ کوئی چیز باہر ہے ان کا جو کچھ ہے اس ملکے اندر ہے ڈوسرے لوگوں سے بیک مانگ رہے ہیں اپنے بچوں سے بھیک مانگ کے پیسہ یہاں پہ لیائیں اس میں کونسی حرج یا کوئی چھوٹا بڑا ہو جائے گا نہیں میری بات سنے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں کب کہہ رہی ہوں لیکن یہ سب کام کرے تو پھر ملکے کام ہوگا نا ایک بندہ لا کے تو کیا ان کے پاس یا کیا با کیا اتنا پیسہ بڑا ہے کہ وہ پورے ملکے کو قبر کر رہے ہیں مرسر آمیر حسن صاحب عوام پہ کوئی ریم کھا لیں کوئی ان کو کوئی بینیفٹ دے دیں لائنوں پہ آپ پیٹرول کے لیے لگا دیتے ہیں آٹے کے لیے چینی کے لیے دالوں کے لیے ہر چیز کے لیے آپ نے لائنوں میں لگایا ہے اور خود جو ہے باہر یاشی کا رہے ہیں کیا محلوب نہ آکر دکھو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی تو آپ کو پتہ آٹے کے لیے لائنیں لگتی تھی اور سارے ہم نے تو یہ معاملات کو ختم کیا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ریاست کی جو ترجیح ہوتے ہیں وہ عام آدمی ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان کے اندر عوام کو ریایہ سمجھا گیا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا بھی اور بنایا بھی اب جہاں تک بات کی میں نے تو جو بات کی تھی پرائم منسٹر کی فورن پالیسی نہ ہونے کے حوالے سے کہی تھی کہ فورن آفس سے ایک لکھی لکھائی تقریر آ جاتی اور وہ پڑھ دیتے ہیں اس سے امنی صاحبہ خود بھی واقف ہوں گی کہ ایسا ہی ہوتا ہے اور انہیں غصہ آ گیا انہوں نے ذاتی تقریر ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں ارے پھئی وہ اپنے نانا کی نقل بھی کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ان کا نانا ہے نقل کی ضرورت نہیں ہوتی جنیٹیکلی بندے کے اندر اور یہ ہوتا ہے آتی ہیں آپ کے اندر آتیتے ہیں اپنے بڑوں کی آتی ہیں ہماری نقلیں تو بہت سارے جیلی لوگ شعباز شریف جیسے بھی مائک گرا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں علا بھٹو صاحب کی ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کہ کوئی اور بھٹو بننے کی کوشش کرے لیکن بہرحال یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی میں ان کے جگہ پہ چھوڑتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے کہا دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کتنی ڈٹھائی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے کہہ دیں کہ کوئی نہیں ان کے بچے باہر کے سٹیزن ہیں باہر ان کا پہتے ہیں بھائی میں دعوے دار ہوں کہ میں نے قوم کے بچوں کا مستنبل سوارنا ہے اور اپنے بچوں کو پاسپورٹ دوسرے ملک کا لے دوں تو مجھے ڈوب مرنا چاہیے مجھے ایسے کہا کہ تقریر نہیں فرمانی چاہیے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگنا چاہیے میں اپنے بچوں کو پاکستان کی شہریت سے دستبردار کروا کے دوسرے ملک کی شہریت دلوا دوں محترمہ بینظیر بھٹو نے کتنی دیر جلابت نہیں کٹی جنرل زیا کی شہریت تبدیل نے کی بلاول بھٹو نے جلابت نہیں کٹی مشرف کے دور میں بچے تھے باہر پڑے لیکن شہریت کسی اور ملک کی نہیں لی شہریت پاکستان کی ہے گرین پاسپورٹ ہے ان کو اکامے نہیں رہتے اکامے لے 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 کے تو ہاں بیٹھتے ہیں تنہائیں کرتے ہیں ملازمت نہیں کرتے ہیں جن کے اکامے تھے ان کے اکامے بھی نکلے ان کے مامے بھی نکلے اور ان کے کام بھی ہوگئے چھوڑے وہ تو ناہل ہوگے نا میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو باہر کی شہریت لے کے پاکستان کے اندر اپنا منشی بزارتیں خزانہ میں بٹا کے اس کے ثروب پیسہ پاکستان کا لوٹ کے باہر بیچ کے اور ڈھٹائی سے کہہ دیں کہ یہ کونسی بات ہوگئی ان کے بچوں نے کمایا ہے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اسی لاو سکول میں میں پڑا تھا جدھر سے حسین صاحب دو دفعہ فیل ہوئے تھے لاو سکول کے اندر وہ لاو پاس نہیں کر سکتے جناب کون سے انہیں کانون توڑنے کے ماہر ہیں کانون توڑنے کے ماہر ہیں جناب یہی تو میں پوچھتا ہوں کون سے گدھر سنگی ہے ان کے پاس بھئی غریب کا بچہ تو اتنی جلدی امیر نہیں ہوتا میاں شریف صاحب کے پاس کون سے گدھر سنگی آگئی ایک مزدور ہے پاکستان میں وہ جو خربو پتی ہو گیا ہے بیان شباز شریف کہتے ہیں نا میں مزدور کا بیٹا ہوں ایک مزدور خربو پتی ہو گیا چاہیے باقی مزدور ہوں باہر ہیں شاید اکان مبازی تھا ہم نے وہاں پہ سلتائیس ملاقاتیں اور کی ہیں بزنس کمیونٹی لوگوں سے انویسمنٹ سے ضرور تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انویسمنٹ جو لانا چاہ رہے ہیں تو اپنی انویسمنٹ کیوں نہیں لاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی جواب دیتے ہیں جو جو پیسہ لوٹ کے پاہر گیا ہو میں تو کہتا ہوں یہ تو ہمیں بھی کہتے تھے کہ سوڈزلینڈ سے لانا ہے ارے بھائی لائیں نا قانون بھی آپ نے بنا لیے عدالتیں بھی افتخار چودری کی صورت میں بھی تھی باد میں بھی تھی آپ کی آہ پروسیکیوشن بھی آپ کے پاس ہے کریں لیکن آپ نے اس ڈائلوگ کے اندر پاکستان کا پیسہ باہر شفٹ کیا دیکھیں عمر صاحب پاکستان کے اندر ایک بات تیہ ہو جانی چاہیے جو خود اور جس کے بچے پاکستان کی شہریت پسند نہیں کرتے وہ سارے لوگ باہر چلے جائیں ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر اور چلے تو گئے ہیں کون یہاں بھی رکا کون ہوئے شریف آندھان میں تو کون صاحب آندھان رکا ہے کل ہو چباشی صاحب جا رہے نہ اسے کریں برستر آمی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن بہت دیر کر دی مہربان جاتے جاتے آپ نے اتنی دیر کر دی ہمارا ککھ کنڈا نہیں چھوڑا اور اب یہ کہیں چلے جائیں اور بیمار میں بیری بات میں نے کوئی آپ کو انٹرپ کیا مہترمہ ایک دفعہ نہیں کیا میں آپ کو بتا دی ان دیکھیں بیماری 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 کا تو وہ ہماری ماں کی جگہ پہ ہے کلسوم نوازہ کیوں بات کیا ہے میں نے تو ان کی بیماری کی بات بھی نہیں کیا میں تو میں نے تو بیماری آپ میں بیماری کی بات اٹھا دیا میں نے کہی لیکن کسی آگ کا حاصل ہے کہ ایک بیمار عورت کے پیچھے چھپ کے سیاست کرے انہوں نے نومینیشن پیپر فائل نہیں کیے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تھی وہ پاکستان کی ان کی گندی سیاست کے اندر کلسوم نوازہ صاحبہ نہیں آنا چاہتی تھی وہ خاموش تھی یہ انہوں نے ایک عورت کے پیچھے چھپ کے ان مجرموں نے کیونکہ یہ مجرم ہیں اب یہ پکڑے جا رہے ہیں سارے تو انہوں نے عورت کا سارا تلاش کیا ہے اور پہلے بھی اس عورت کو استعمال کیا تھا انہوں نے معافی نامہ کروانے کے لیے معافی لی تھی مشرف سے اس عورت کو باہر نکالا اس کی گاڑییں اٹھوائیں وہ بیچاری جدوجہت کرتی رہی اور اس کے اسے آگے لگا کے انہوں نے پاؤں اور ہاتھ کے انگوٹے لگائے اور ملک سے بھاگ گئے اب پھر اس عورت کو آگے کر کے یہ اپنا جرم چھمانا چاہتے ہیں یہ اتنے بیانک لوگ ہیں کہ یہ گھروں کی موتبر عورتوں کو سامنے لگاتے ہیں اور اپنے جرائم چھپاتے ہیں ان اس لیے میں کہتا ہوں کہ کلسوم نوازہ صاحبہ بڑی موتبر عورت ہے لیکن ان کی بیماری کے پیچھے نہ چھپے ان کی مقابلہ تو کریں عورت کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں مقابلہ ایک سو بیس کے اندر کوئی سیاسی ورکر نہیں تھا اسے ٹکٹ دیتے آپ وہ بیچاری عورت بیمار ہے اسے گلے کا کینسر ہے وہ گفتگو کر نہیں سکتی بیچاری جیسے گلے کا کینسر ہو تو وہ کس طرح پاریمنٹ کے اندر کوئی اہل بندہ نہیں ان کا چار سالوں میں اہل بندہ کوئی لگا جس کو یہ وزارتے ہارچہ عمر بھائی انہوں نے ایک موتبر عورت کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستانی معاشرے کو سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں میاں نواز شریف فل فور واپس آئے اور آ کے سامنا کریں اور وہی جو ہماری پولیس والی تفتیش چنہ کتہ گزارے ہی رات میں اب ان سے وہ سوال کرنے چاہیے انہوں نے پاکستان کو جس طرح لوٹا ہے اب اس طرح نہیں کہ میرے بچے باہر بڑا اچھا کمارے ادھر آئیں وہ کیسے پیسہ گیا وہ کس کا پیسہ تھا کس طرح یہ انگلین انہوں نے شپٹ کیا اور کس نے اجازت دی کہ پاکستان کا تین دفعہ رہنے والا پرائم منسٹر اس کے بچے پاکستان کی چوتی ناہب بنانے کو دیار بیٹھے کیا کریں ملیس عمر صاحب اس کی شہریت کو ٹھوکر مار کے پاکستان کی شہریت تو آپ کریں نا آپ نے آپ نے وزیر آزم قربان کر دی اس کے آپ بات ختم کریں گے تو آپ آپ پڑھیں آپ ایسے پڑھ کے بارے جا رہیں گے آپ سبر تو دیکھیں سویس اکاونٹ اگر ہے نا انہوں نے کہا آپ گھر جانا سویس اکاونٹ اگر ہے نا انہوں نے کہا آپ گھر جانا سویس اکاونٹ آخری بات تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کی حکومتوں میں ہمارے خلاف کیسز بنیں اور ان کی حکومتوں کے دوران ہیم باعزت بری ہوئے اور یہ اپنی حکومتوں کے دوران ناہل اور مجرم ٹھہرے یہ تاریخ کا فیصلہ اب جو عاصف علی زرداری کو مجرم کے گھرے بان میں جھنکے شرم کرے کیونکہ پاکستان کی عدالتوں نے اٹھارہ سال کے بعد عاصف علی زرداری کو باعزت بری ہوئے اپنے حکومتوں نے مجرم کر دیا ہے انہیں ناہل کا ہے انہیں ناہل جھوٹا دیکھیں میری بہرینوں نے تو ناہل سپریم کورٹ کے اپنے حکومتوں کے قانون نہیں حکوم کر دیا ہے بدیانت جھوٹا فراڈیا ناہل لکٹیرا یہ سپریم کورٹ گارڈ پاڈر مافیا یہ لفظہ سپریم کورٹ کے لئے اور ہمارے لیے باعزت بری یہ تاریخ کا ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور قوم یہ ساری جانتی ہے کہ پاکستان کا جتنا قرض ہے اور جتنا انہوں نے چوب ڈاکو لٹیرا نے لوٹا ہے وہ کسے پانچ دس فیملیزی پاکستان کی بڑی بڑی وہ پورا قرضہ اتار سکتی ہیں لیکن پھر بھی عوام گربل کی چکی میں پس رہی ہے مارے شاید حکان باسیتا پہ ستائیس ملک آدے کریں یا ایک ست ستائیس کریں وہ کشکول ٹوٹنے کو نہیں آتا ان کا دیکھیں ایک بڑی مشہور سی ایک مثال بنی ہوئی کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس کوئی عورت پاپنے بچے کو لے کے گئی کہ یہ گڑ کھاتا ہے اس کو منع کریں کہ یہ نہ کریں انہوں نے کہا جس کو کل لے گئی ہے کہ عورت کل لے کے گئی تو انہوں نے کہا بیٹا یہ نہ کرو انہوں نے کہا بزرگ یہ آپ کل ہی کہہ دے تو انہوں نے کہا کل میں خود کھا رہا تھا تو میری بات میں اثر کیا ہونا تھا جس وزیراعظم کے جن وزراء کے اپنے ایسٹس اپنے بچے ان کی پراپرٹیز بیرونے ملک ہوں گی کون ان کی آپ ایک چوبیس چھوڑ کے چوبیس ہزار میٹنگز کر لیں آپ کی بات پہ کون عمل کرے گا کون آپ کو سنسیارٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے اس ملک میں آئے گا جب انہیں یہ پاہ چلے گا اس وزیراعظم کے بچے تو پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں رکھنا چاہتے بیریسٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستانی یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستانی نیشنالیٹی صرف وہ لوگ الیکشن لڑے ہیں جن کے بچے بھی پاکستان میں ہو میں اس سے آگے لے کے چلتا ہوں جس طرح بھی انہوں نے فرمایا کہ کلسوم صاحب ہے بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ ہم ایزے پاکستانی دعا کرتے ہیں لیکن کیا یہ بھی نہیں قانون بننا چاہیے کہ کوئی حاکمے وقت اپنا علاج ان ہستوالوں کے علاوہ نہ کرا سکے جو اس نے خود بنائے ہیں کوئی حاکمے وقت اپنے بچے ان سکولوں کے علاوہ کئی نہ پڑا سکے جو اس نے خود بنائے ہیں آپ دیکھیں میں اپنا جو ایک دفتر اپنا گھر بناتا ہوں جب میں سوچتا ہوں اس میں میں نہیں رہنا ہے تو میں دنیا کی تمام فسیلٹیز اپنی جیب کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں شامل کرتا ہوں اور یہ وہ حاکم ہے جو اپنی جو چیزیں بناتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ خود اس کا میار کیا سمجھتے ہیں کہ خود ان میں جانے کو پسند نہیں کرتے کتنی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں حکومتی جماعت کے جن کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں کتنی ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز ہیں جن کو باہر انٹائٹلمنٹ اور وہ پاکستان سے علاج کرا رہے ہیں تو یہ ہے ان کا جنابے والا اپنے بنائے ہوئے اداروں کے اوپر اعتماد اور کس مائنسٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں یہ قوم کے اندر لائنڈ راگ کی ہوئے انہوں نے کہ غربہ کے لیے الہذا لینگویج سکولز ہوں گے وہ اور زبان میں پڑھیں گے اشرفیہ کے بچے اور زبان میں پڑھیں گے غریبوں کے بچوں کو کس طرح تھانوں میں جیلوں میں ڈیل کیا جاتا ہے آج میرے پاس ایک صاحب آئے کہتے ہیں جی ہمارا تو چھوٹا سا نیب میں کیس جاتا ہے ہمارا نام تو ای سی ال میں ڈال دیا جاتا ہے یہ کیسے ملزم ہیں مجرم ہیں جن کو اجازت دے دی گئی ہے وہ سارے باہر باگ جائیں کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے اگر ہم نے اپنے قانون کی تفریق اسی طرح ہی رکھنی ہے کہ غریب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب ان کے پاس کیس آیا کہ ایک امیر عورت میں چوری کی اور اس کے انہوں نے کہا اس کو سزا نہ دیں تو انہوں نے کہا تم سے آنے سوار سے تم سے پہلی والی قوم میں اس لیے تباہ ہو جاتی ہو گئی کہ جب غریب نے جرم کیا تو اس کو سزا اور دی گئی جب امیر کو جرم کیا تو اس کو سزا اور دی گئی اور ساتھ انہوں نے کہا اگر اللہ کی قسم اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی میں یہی سزا دیتا اور نوان چھٹا صاحب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حادم اعلیٰ میاں محمد شباشی صاحب کرتے ہیں کہ عمران حان صاحب کو میں چلنج دیتا ہوں کہ ایک پائی کی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کر دیں اگر وہ ثابت کر دیں اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میری قبر کھوز کے مجھے نٹکا دیا جائے اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ عوام کو بتائیں کیوں عوام کو بیوہ کو بنا رہے ہیں آپ لوگ جو بھی میں کہتا ہوں جی کرپشن تو بھی بات کی بات ہے جو انہوں نے اس تارہ قتل کی ہیں جس کی رپورٹ کوٹ کے آرڈر بھی آ گئی ہیں سیکریٹریٹ کے بعد ہزاروں بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رپورٹ کیوں چھپا رہے ہیں اب جیسی بھی رپورٹ ہے سامنے آنی چاہیے نا کوئی کوئی کسی کو بھی تو سزا نہیں ہے یہ کوٹ کی ججمنٹ ہے اور کوٹ کی ججمنٹ پہلے تو نے رپورٹ چھپائی اور یہ وہ رپورٹ ہے جس کی کمیشن بننے کے اوپر میاں شباز شریف نے کہا تھا اگر ایک انگلی بھی میرے طرف اٹھے گی تو میں رزائن کر دوں گا ان کے قدار بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کے کیسز خدیبیا کیس کھل گیا خدیبیا کیس کیا ہے میاں نواز شریف کے اوپر کیا کیسز ہیں تو انشاءاللہ میاں شباز شریف بھی بھاگیں گے میاں نواز شریف کی پوری فیملی بھاگ گئی ہے دونوں بچے پہلے باہر تھے بیٹی بھی چلی گی خود بھی چلے گے کلسوم کو اللہ تعالیٰ صحیح دیں چلیں وہ مریض ہیں لیکن کس طرح مرض کی ایکسپلائٹیشن جب ان کے اوپر پینامہ کیسز شروع ہوا تو کس طرح یہ روز تصویریں میاں نواز شریف کی ہار سرجری کی لگاتے رہے اب جب ان کے خلاف ایک سو اٹھا ایک سو بیس کا کہ ہمارے جو پیپلز پارٹی ہیں اس پر زمال لگ رہے ہیں دس سال بعد کوئی فیصلہ آیا ہی ہے تو وہ سردر جو ہمارے ٹریڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسیز زرداری صاحب قاتل ہیں آسیز زرداری پوری پیپلز پارٹی نے الگ سرمال کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں یہ صورت کسان دیکھ یہ پاکہ مسلم لکنورت دیکھیں جنرل مشرف کا جو بیان آیا ہے یہ تو اس کا جواب تو پیپلز پارٹی خود دے نا جنہوں نے کہا ہے کہ اس کی ساری جو فائدہ ہے جو اس کا بینیفیشل تھا وہ اپنا آسیز زرداری تھے شکیلہ لکمان اس چیز کا اب آپ میں جواب دیں گی آفٹر شارٹ پریک جی شکیلہ لکمان جنرل مشرف کا جو بیان آیا ہے یہ تو اس کا جواب تو پیپلز پارٹی خود دے نا جنہوں نے کہا ہے کہ اس کی ساری جو فائدہ ہے جو اس کا بینیفیشل تھا وہ اپنا آسیز زرداری تھے کہ انہوں نے اس کو تو وہاں بھی تو یہ سمجھ جائے کہ فائدہ ہے سب سے زیادہ نہیں ہو گئے کہ مجھے مجھے بات کرنے دینا اب انہوں نے اس کے اوپر اپنے ان کے پانچ سال حکومت رہی اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کیا نہ کوئی کیس کھولا نہ کوئی لینا نہ دینا تو یہ ان کا معاملہ اور اس کے بعد بجے کہ مشرف صاحب جو ہیں خود بھاگے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہاں کئی کیسز ہیں کئی کوٹس میں ان کا فیصلہ ہونے والا ہے اور وہ بھاگے ہوئے ہیں وہ آئے ہیں اور آکے تو اس کو فالو اپ کرے اور اپنے کیس بھی سنبھالیں جنرل مشہرہ کا یہ معاملہ ہے پیپلز پارٹی جائے ان کی اپنی حکومت اتنے سال رہی ہے انہوں نے جناب کبھی وہ لندن سے لوگ پارٹی ٹیمیں آ رہی ہیں کبھی اکمہ مدہ سے ٹیمیں آ رہی ہیں اس کی انویسٹیکیشن کے لیے ملک کا اتنا پیسہ تباہ برباد کیا اس کے پر خرچہ کر کے اور پھر اس کا کوئی فیصلہ بھی نہ آیا اس یعنی بینظیر بھٹو کا جو اس وقت وہ حاکمے وقت تھے اور اپنی ان کی اپنی ان کی جو تھی بینظیر بھٹو جو تھی وہ شہید ہوگی اس کا وہ پانچ سالوں میں اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ کیا ہوا کس نے کیا باقی جو وہ ہیں وہ اپنا سب بتائیں بتائیں نا کہ کس نے کیا کیوں نہیں اس لیے ایک تو محترمہ کی شہادت جو ہے ہمارے لیے بڑا جذباتی ایشو ہے کیونکہ ہمارا ایک بڑا پیپلز پارٹی کے حر جیالے کے لیے بہت یہ جذباتی ایشو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ قتل بھی ہمارا ہوتا ہے کس کی حکومت میں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے جنرل مشرف تھا اس کے آرڈرز کے اوپر گھنٹے کے اندر اندر سارا سارے ثبوت مٹا دیئے گئے اس کے بعد ایف آئی آر میں ہمیں مدعی نہیں بنایا گیا نا پیپلز پارٹی کو ناصف علی زرداری کو انہیں بلاول مٹو کو پولیس مدعی بن کے کیس کروا دیتی ہے اب آپ کو جو قانون سے واقف ہیں چٹا صاحب ہیں انہیں پتا ہے جب ایک ایف آئی آر درج ہو جو ہم تو کورس میں دھکے کھا رہے ہیں کہ ہمیں مدعی بنائیں ہمارا نقصان ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کو بنائیں پیپلز پارٹی کے کسی فرد کو یا محترمہ کی فیملی کو بنائیں نہیں بنایا گیا اس کے بعد قتل کا الزام جنرل مشرف کے اوپر تھا اور جب کوٹ کے اندر ٹرائل شروع ہوا انہوں نے اس کے ساتھ ساز باز کر کے اسے باہر بھگا دیا انہوں نے کیونکہ اس نے انہیں معافی دی تھی اور ملک سے بھگایا تھا انہوں نے اسے بھگا دیا بھائی اس کے بعد محترمہ کی شہادت کے چند دن کے بعد سے نو سال ہوگے شہباز شریف وزیراعلا اور آپ کو پتا ہے کہ قتل کا اور پروسیکیوشن صوبائی حکومت کا معاملہ ہوتا ہے محترمہ کی شہادت پنڈی کے اندر ہو گیا اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ کہ قتل کی آپ نے کرنی تھی پروسیکیوشن آپ نے محترمہ کے قاتل ارسٹ کرنے تھے یہ جو انگلی اٹھا اٹھا کے باتے کرنے والا ایک شہباز شریف وزیراعلا ہے نو سال سے خادمہ اللہ تو نہیں نہ ہوتا خادم تو بچارہ ادنا ہوتا ہے اللہ بھی کبھی خادم ہوتا ہے یہ تو ڈرامے بازی ہے خادمہ اللہ لفظ نہیں ملتا خادم تو ادنا ہوتا ہے اللہ بھی کبھی یہ خادم ہوتا ہے یہی ڈرامے بازی ہے ان کی کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں جالب ان کے غلاب لکھتا ہے کہ میں نہیں مانتا دیب جس کا محلہ آتی میں جلے اور یہ پڑھتے ہیں لہے کے ساتھ شرم بھی نہیں آتی ہے بات اتنی ہے کہ محترمہ کے قاتل پنجاب حکومت کو پکڑنا تھی اور آج بھی آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں مارل ٹاؤن کے تو آج لگ نہیں پکڑے گئے چودہ مصور لوگ ہیں ہی تمہیں اس کو بات کریں میری پہ شک ہمارے پہ جا رہا ہے کہ محترمہ کی سیکیورٹی جو ہے ریپورٹ آگئی نا یو این کی بھی آگئی ہے جو جسے غیر اہم ریپورٹ سمجھ دیا نا وہی سب سے اہم ہے یو این ریپورٹ بھی اور اس کی آہ لندن پولیس کی بھی جو ریپورٹ ہے یہ دونوں آہ سکوٹلینڈ یارڈ کی دونوں ریپورٹ کے اندر ہے کہ محترمہ کی سیکیورٹی ہٹھا کے میاں نواز شریف نے اسے دن اپنا کوئی رکھا در جلوس تو انہیں سیکیورٹی دی رہی تھی اور مطلب یہ لکھا ہوا ہے یہ آفیسر نے بھی بیان دی گیا اس کے اندر اسلامباد میں اسے دیکھیں ان لوگوں کا جو بھی عمل ہے اور یہ کہہ دینا کہ آسف علی زرداری کو فائدہ پہنچا ہے ارے بھائی جب کسی کا جب کسی کا میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کی کیا جرت کیا آپ مشرف کو پوچھ سکیں آپ تو ڈرتے ہیں اس سے آپ کی تو نہیں تنی جرت ہے ہم نے نہیں بچھایا تھا بی بی آپ دیکھیں آپ ایمین نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے آپ کے زمانے میں وہ نکلا تھا آپ کے زمانے میں انجھا تھا یہ نہیں پتہ اور گارڈ آف آنر پیپلز پارٹی کا بزرار نہیں دیتی ہیں گارڈ آف آنر فوج دیتی ہے اور وہی فوج ہے جس نے آپ کو تن کے رکھا تھا اور اسے ازروں نے بھگا دیا تھا باہر آپ یاد رکھیں یہ تین سال پہلے آپ نے ایک نہ پولے تین سال جلو گئے تھے اور وزیری آزم کو ان کے لانسے دیتے ہیں وزیری آزم کو جرت نہیں تھی کہ مشرف کو ہسپٹل سے نکلواتا یہ وزیری آزم تو یہ یہ چھوڑے جوگے نہیں ہیں ہم نے آخری بات ہم نے جنرل زیاہ کی مخالبت کی نا ان کی اتنی جرت ہے یہ مشرف سے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں یہ اتنے جوگے ہیں انہیں بچارے آپ انہیں کہتے ہیں ایک سوال کا جوانت ہے اتنے جوگے ہیں تو آپ کی موطرمہ کی موطرمہ کی موطرمہ کی موطرمہ اگر انہوں نے ڈراما بنانے کی کوشش کی پیپس پارٹی کورٹ میں گئی ہے اور ہم بڑے اور طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں ہم عدالتوں کے اندر مقدمہ لڑتے ہیں عدالتوں سے لڑتے ہیں لیکن ہم عدالت سے درخواست سے اس کیس کو بنیاد بنائیں وہ اتنی بڑی لیڈر تھی آپ تقریر کا خاکان عباسی صاحب کی کر رہے ہیں نا کل پرائم منسٹر آف انگلینڈ نے وہاں پہ یوکے کی پرائم منسٹر نے تقریر کی اور واحد شخصیت محترمہ بنظیر بھٹو ہیں جنہیں انہوں نے خراجی عقیدت پیش کیا محترمہ بنظیر بھٹو اس پائے کی لیڈر تھی اور اگر اس ملک کے اندر ادھاروں نے اسی طرح کی ڈرامے بازی جاری رکھی تو پاکستان پیپس پارٹی کو کسی حد تک بھی جانا پڑا ہم قاتلوں کو لیکن اس سازش کو بینکاب یو این رپورٹ کے اندر کر دیا گیا ہے کنہوں نے ثبوت مٹائے کنہوں نے یہ ساری سازش رچی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اب کسی کے پرس کرنا چاہیے تھا نا بھی ایک چیز کا میں جواب دے رہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی محترمہ جو شہید ہوئی ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوئے اور یہاں پہ سون ہیں موڈل ڈاؤن کے چودہ مصوم لوگ شہید ہوئے ہیں اس کا نقصان کس کو ہوئے یہ سافی جملے میں دیکھیں وہ اگر یہ بات تھی تو انہوں نے دس سال یہ بات پہلے کیوں نہیں کی اس وقت حکومت میں تھے انہوں کیوں نہیں لیا لیکن محترمہ کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پروسیڈنگز ہونی چاہیے چور کو سزا ملنی چاہیے اس قاتل کو سزا ملنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس کے اوپر مشرف صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ مسعود نے قتل کیا تو اگر ہم فیکٹس کو دیکھیں تو زرداری صاحب کا ان کے ساتھ تعلق بنتا نہیں ہے یہ میرا ایزے ایک باپ ایک بھائی ایک بیٹا ہونے کے ناتے میں یہ فیکٹس جذباتی طور پر کر رہا ہوں کہ فیکٹس یہ بنتے ہیں اسی طرح جس طرح اس کیس میں سزا ملنی چاہیے لاہور کی سڑکوں پہ چودہ معصوم سترہ معصوموں کو جس طرح قتل کیا جس طرح سو یقین کریں اگر آپ یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پہ کبھی جب دیکھا کرتے تھے کہ انگریز تھا جلے والا بات کی یاد تازہ کر دی اگر آپ نے سانہیں لاہور کے ملزموں کو مجرموں کو سزائے نہ دی اور ان کو تختہ دار پہ نہ لٹکایا تو یقین رکھنے اس ملک کے اندر نہ انصاف ہوگا اور آنے والی نسلیں بھی ہماری اسی طرح سڑکوں پہ ماری جائیں گی جی شکیلہ لکمان آخری سوال آپ سے بھی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے جو لچار ہے جو مظلوم ہے اور جو نوہ نیب ریفریسنس ہیں اور جو پروخت ہو رہی ہے پروپٹی اس پہ روک سام کی گئی ہے یہ پیسہ پاکستان کی عوام کی جبوں میں کیسے واپس جا سکتا ہے میں نے منشن کیا اس بات کا کہ میاں نواز شیف یہاں ہیں ان کی ہر چیز ادھر ہے شباز شیف کی ہر چیز ادھر ہے ان کے بچے بہت سے تو یہاں نہیں ہے نا وہ تو بھی باہر بیٹھے ہیں نا کسی نہ کسی بہانے دیکھیں میری باس انہیں آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ میاں شباز شیف کل پھر جا رہے ہیں دیکھیں ان کے فیملی لنڈن میں ہے کوئی بیمار اگر ہو تو فیملی کا کوئی پرسن بیمار ہوتے ہیں جساں آپ کو سینسا وہاں جا کے بیٹھے ہیں پرسان کے لاب سالزشے کرتے جا رہے ہیں جیسے طرح آپ لوگ بھی وہاں پہ جا کے لگے ہیں آپ ان کے ساتھ پلیز مقابلہ معاملہ نہ اس کو کمپیر کریں وہ تیس سالوں سے وہاں بیٹھے ہیں یہ پچھلے ایک افتہ رہ کے آئے ہیں اب دوبارہ اگر ان کا سیریس اور پرابلم ہے تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے وہ واپس آئیں گے آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں اسی ملک میں شباشریف نے دیکھیں ان کی بیگم ٹھیک ہو جاتی ہے تو ان کا ملک ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں وہ ہیڈ ہیں بیماری میں کون بتا سکتا ہے کہ کون واپس آگا ہے کوئی بتا سکتے ہیں کہ آپ بیمار اگر آج آپ کو بخار ہے تو آپ کہہ سکیں کہ کال میرا اترجم کیوں پاہ رہے ہیں کیوں سمجھ آتے ہیں سال جو پاکستان کی مطبر سیٹ ہے جو پاکستان نے ان کو اپنی امانتیوں پر بٹھایا ہے وہ خود اپنے امانتیوں نے خیلن کر چکے میری بات سنیں لیپ کے کیسز جو ہیں ان کو آکے انہوں نے فیس کرنا ہے وہ کیوں باہر بیٹھیں گے آپ یہ پالیسی سٹریڈمنٹ دے رہی ہیں بلکل وہ واپس آئیں گے اور آکے فیس کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کی بیگم بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ آ جائیں گے انہوں نے وہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے ان کا ملک ہے یہاں پہ یہاں وہ پارٹی کے لہیڈ ہیں قائد ہیں اور انہوں نے دوبارہ سیاست کیا ہے کیوں وہ اس رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہوگا آپ اپنی بات نہ کریں جساں سے زرداری تین سال وہاں بیٹھ کے آئے ہیں ہم نے نہیں آئیں گے آئیں گے اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا لیکن آمیر حسن صاحب ہم ایک چیز سے جواب دے رہے ہیں کہ پورے دنیا میں یوکی اور یا شریف ہاندان کے جتنے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کو گو نواز گو چوڑ ڈاکو لٹیرے ان کا پیچھا کرتے ہیں ان سے پیچھا چھڑانے کے لئے ان کو پاکستان آنا ہی پڑے گا یا نہیں لیکن میرا نہیں خیال آہ کیونکہ پاکستان میں پھر تھوڑا پھر پروٹوکول مل جاتا ہے کوئی عزت ہے لیکن وہاں پہ تو نہیں ہے یہ کون سی عزت ہے گارڈ فادر مافیا چور چور یہ کون سی عزت ہے ختم ہو گیا پاکستان کی سیاست کے اندر سے خاندان شریفہ کا کردار ختم ہو گیا ہے زیادہ باقیات کے خاتمے کا وقت ہے یہ اب مصنوعی قیادت پاکستان میں نہیں چلیں گی دو ازار اٹھارہ کا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ سیاست اہل سیاست کا کام ہے اور عوام کی حقیق حاکمیت کے لئے سیاست کی جائے گی کسی خاندان کو پیسہ لوٹنے کے لئے سیاست نہیں کرنے دی جائے گی اور اب یہ چینج ہو گیا ہے وہ کوئی نہیں ہے محمد نوازشی کے چانے والے ہیں اور وہ واپس آئیں گے ان کی پارٹی نے چودہ سو ووٹ لی ہے پہلے ان سے پوچھیں جو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں حکومت بتائیں پتائیں چودہ سو ووٹوں کے ساتھ یہ حکومت بتائیں گے کیا آپ دیکھیں جن کو آپ کہہ رہے گے وہ واپس میں ہی تحریف کرتا دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے تک جتنے زمنی الیکشن تھے نہ ہم جیت رہے تھے اور دو ہزار تیرہ میں جو پھر معاملات دکھائے گے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہمیں خوش ہوتے رہے ہیں ان کے چالیس آزار ووٹ کم ہوئے ہیں تیس آزار یہ اس کی فکر کریں اور ابھی پتہ تھا کہ قومی حکومت ان کی مطلب نیشنل گورنمنٹ ان کی اس کے بعد صوبائی حکومت ان کی سارے چیئرمنٹ دو سو پچھتر کے پچھتر اس علکے میں بیٹھے رہے تو یہ ریزلٹ ہے ان کا جو حال ہونا ہمارے اوپر پنتالیس لوگ جو دے ان کے مقابلے میں پنتالیس لوگ کھڑے تھے سارے مقابلے ہمارے کھٹے گی ہیں اس کے بعد کیوں دہمیں اتنا جیتے ہیں پنتالیس لوگ کھڑے تھے اس کے باوجود ہم اتنی لیڈ سے جیتے ہیں اتنے بات یہ دے گئے ان پر پوچھیں کہ یہ کیا جب بھائی ہے یہ کتنی کمک ماریں گے پندرہ سو کے بعد میں کتنی عورتیں لائیں گے پیچھے چھپنے کے لیے بس کریں ختم ہوگیا اب ان کی کہانی ختم ہو گئی قصہ پارینہ ہے سنیں ہم تو مسکراتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آلہ بریسل صاحب تو نہیں مانتے لیکن ہم مانتے ہیں ہاتھ میں آلہ ہمارے پنجاب کے وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اگر ایک پائی کی ثابت ہو جائے کرپشن ثابت کرنی کسی نہیں ہے یہ نیب کے چیر میں انکی ہے سٹیٹ بینک کے سارے انکی ہیں ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ لگائے میں تو پھر کرپشن ثابت کسی نہیں ہے یہ حدیبیا کیس کھڑ رہا نا اس میں پاس چل جائے کرپشن کس نے کی ہے ایک پائی ہاں انہیں پتا ہے کہ اگر ایک پائی کی ثابت ہوئی کیونکہ عربوں کی ثابت تو نہیں ہیں پھر انہوں نے کہنا ہے اس طرح کہ انہوں نے بہانے لگانے میں نے تو پائی کا کہا تھا میں نے عربوں کا دنیا کہا تھا پوری پوری قوم کو پتا چل گیا ہے چور ہیں جی کا جانا کھڑ رہا ہے بینکہ کھڑ ہائی کورٹ نے اس کا چار سال پہلے فیصلہ دے دیا اس کے باوجود یہ بار بار آج کال ہمارے اوپر ہر چیز جو ہے بیسوی سال پرانی جو ہے شباز شریف اور ان کے خاندان کے اوپر خدبیا پیپر دل میں ایک ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ابھی پنجاب حکومت آپ دیکھ لیں کہ آٹھ دس سالوں سے کر رہے ہیں ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں یہ پچھلے دنوں انہوں نے جناب ایک اڑائی کہ پتہ نہیں کتنے عرب روپے چائنہ کے ساتھ مل کر اور ہڑپ کر دی ہیں فورٹی ایٹ آور میں انہوں نے کہا کہ فورٹی ایٹ آور میں انہوں نے کہا کہ فورٹی ایٹ آور میں اس کا کوئی اگر کوئی شہدت لائے اس طرح باتیں ہی ایک روپے چیزی کو بھی نہیں کریں گے اس کے لئے آپ کا مرسل صاحب آپ کا اور نمان چٹا صاحب کا بہت شکریہ پرگرام میں لے گا لازمینہ کے جو پرگرام میں گفتگو کی گئی ہے وہ شاید حاکان عباسی صاحب کی پولیسیز پہ بھی تھی ان کی جو قائمتار میں تقریب تھی اس سے بھی حالے میں تھی اور بے نظیر قتل کیس سے کس کو فائدہ حفظ ہوئے کس کو نقصان اور سانے مالٹان میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو انصاف ملنا چاہیے رپورٹ چاہیے ہونے چاہیے لیکن نہیں ہو رہی یہ لقما فکری ہے اس کی طرف حکومت کو سوچنا چاہیے اب ہم پرگرام سے پھر اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی